ایک وقت سے کشامدیت کہتے ہیں آپ کو پاکستان میں جس انداز سے سیاسی دھانچہ میں تبدیلی آ رہی ہے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اپنے اروج پہ نظر آتا ہے عدالتے بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ کہنے کو تو پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہو نظر نہیں آ رہی ہے اسمبلیاں اسی انداز میں چلائے جا رہے ہیں جس انداز میں آج سے پہلے کئی سال پہلے کی پرانے ترسی سیاست ہوتی تھی ویسے یہ آج بھی نظر آتی ہے یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سیاستدانوں نے موجودہ صورتحال میں بھی وہی کچھ کیا جو کہ ماضی میں کرتے ہیں اور ماضی سے کوئی سبق حاصل نہ کیا تو یہ غلط نہ ہوگا ماضی میں تبدیلی آتی تھی کسی اور ذریعے سے اور اب تبدیلی آتی ہے کسی اور ذریعے سے کہیں نہ کہیں اپنی تبدیلیوں کو اپنی ناکامی کو اپنی کوتائیوں کو ایک ایسا لبادہ اڑایا جاتا ہے جس سے اس بات کا اتمنان ہو کہ چلیں کچھ ہوا ہم سرکر ہوئے ہم بج گئے ہم نے اس بات کا گلہ نہ کیا یہی کہا جاتا ہے اور اب جو صورتحال پنجاب میں بڑی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے حمزہ شہباز شریف کی جو وزارتحالہ ہے وہ اس وقت مشکلات اور خطرات کا شکار نظر آتی ہے کیونکہ پنجاب کی جو تبدیلی ہے وہ نہ سکھ پنجاب کی تبدیلی ہو سکتی ہے بلکہ وفاق کی بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سے عدالت ہیں انہیں بھی اپنے فیصلوں کا فیصلے جاری کر دیئے ہیں کیا ہو رہے ہیں معاملات پنجاب میں اور آگے چل کے کیا ہوگا اس کے پر گفتو کرتا ہے جانگر صاحب پنجاب میں بڑی تبدیلی ہو رہی ہے پنجاب میں بڑے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور نیشنل اسیمبلی کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو یہ بڑا مارکہ سجنے جا رہا ہے پنجاب میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ نیوٹریلیٹی برقرار ہے جس لیے سب کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو اپنی اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی برقرار رکھے اس کو بلکل فلورش کرے تیز زرفتار بنائیں اور اقتدار کی طرف بڑھے یہ ان کے آداف تھے اس میں حمدہ شہباس آگے تھے کیونکہ وہ وزیرعالہ بن چکے تھے اور پرویز الہی جو ہے وہ کیوں اس میں پھز گئے تھے اب جب فیصلہ آیا جب عدالت کا فیصلہ آیا اور یہ آیا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ جو پچیس ہیں ان کو الگ رکھا جائے جن کو آپ نے جو ڈی سیٹ کر دیا تھا جب ڈی سیٹ کرنے کے بعد پچیس کم کر دیئے تو اس کے پاس ان کے پاس حدف تو ہے اور ان کے ساتھ پاس ایک پلس پوائنٹ بھی ہے بلکہ اس کو آپ ایج کے کہ ان کے پاس ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں اور اقتدار میں جو ہے وہ فیڈرل میں بھی ہیں اور تو ان کے امکانات ہیں کہ یہ جو جو سیاست ہوتی ہے ہمارے ہیں تو وہ یہ زیادہ آپ اس کھل کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومتی مشینری اس وقت جس انداز سے کام کرے گی یہ این ممکن ہے کہ پاکستان مسلمین نو ان کو ایج حاصل ہو جائے اتنا اتنا یقین سے آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم ہے اب اسے یہ سرگرمیاں انہوں نے شروع کر دی ہے اور جو ہے مریم نواز کی آپ تقریریٹیں دیکھیں اس کا کونفیڈنس دیکھیں اس کا ہونورک دیکھیں سارے جو ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریریٹیں تو پہلے بھی بڑی سے زوردار سردار ہوتی ہے جس پونٹ کالیوری نکلاتا اس کے انگریڈنٹ دیکھنے ہوتے ہیں بٹوین دین لائنز اس کے سپریٹ دیکھنے ہوتی ہیں اس کا رخ کا تائین کرنا ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں لبو لہجہ کام نہیں کرتا یہ تو اس سے زیادہ لبو لہجہ کی باتیں وہ کرتی رہی ہیں لیکن ان کو صاف نظر آ رہا ہے لیکن جانگری صاحب اس کو سمجھائے نا کہ پنجاب کے ورلٹک سے سکھ کتنی اہم ہے اگر پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت حالہ قائم نہ رہے تو کیا وفاق میں حکومت قائم رہ سکتی ہے دیکھو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پنجاب ہے اس کا گیارہ کروڑ پاکستان کی بائیس کروڑ میں سے اگر یہ اٹھارہ کروڑ کے ہیں تو گیارہ کروڑ کی آبادی پنجاب میں ہے جب پنجاب میں ہیں تو اگر یہ پنجاب کی حکومت بھی ازی کی ہوتی ہے جس کے وفاق میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹرنٹی فائی پرسنٹ اور بڑھ گیا گیارہ کروڑ نہیں رہی ہے اب وہاں کے آبادی بھی پلاس ہو گئی آپ نے دیکھیں بہت بڑا اس لیے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کی گورنمنٹ ہمیشہ اپوزیشن کی سائٹ کی جو ہے اقتدار میں وہ تاکہ یہ ایک بیلنس قائم رہے بیلنس اور پاور قائم آپ نے سب کچھ ڈال دیا اب تو اگر ایوان تو مختلف نہ ہوتا ہے اپوزیشن آپس کی جو اپوزیشن تھی جان کے بھر پہ تھی وہ اپوزیشن وہ تہید ہے اس سائٹ کی تھی یہ کہانی ہے اس سائٹ کی یہ کہانی ہے کہ اپوزیشن کرنے کے لیے عمران خان کا تقبر ہی نہیں جاتا اب بھائی ہے اس میں ایوان میں آئے بیٹھے مسائل کو ایڈریس کریں اپنا ہومورک کریں میں بھائی چودری صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جج دن الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا ہم ایوانوں میں آنے کل تیار ہیں یہ جو شرائط ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ تو ایوان کی شرائط ہے ایوان کی سپیکر کے سامنے بات ہونی چاہیے آپ جمہوری طریقے سے آئے ہیں جمہوری طریقے سے ہٹایا گئے ہیں آپ مانے نہیں مانے جو قانون کے دہارے میں تو یہی کچھ ہوا ہے آپ قانون میں کس کو سوٹ کرتا ہے کس کو نہیں کرتا ہے پسے پردہ جو معاملات ہیں صرف یہی ہے کہ یہ صورتحال پیدا کی گئی اور اس کے خرابی کی ابھی تک جو ہے وہ لہرے جا رہی ہیں چھے مینے ہو گئے ہیں لیکن چھے مینے بعد وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا وہاں کا اقتدار پنجاب کا اس کی حکومت ہے لیکن جانگر صاحب اب یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں بائیس سیٹو پہ نیشنل اسیبلی کے اگر میں بات کر دو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان الیکشنز میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ہلکہ وہ ہے جو کہ شہری آبادی کے اوپر محیط ہے اور ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ دہی علاقوں کے اوپر ہے جس میں چھوٹے گاؤں ہیں قسمیں ہیں اس طرح کے علاقے شامل ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ چھوٹے علاقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ سٹرونگ ہے لیکن شہری علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن قدرے بہتر نظر آتی ہے اس وقت اگر میں آپ کا تجزیہ لوں تو کیا نظر آتا ہے کہ الیکشن کاٹے دار ہو رہا ہے الیکشن میں کس کی جیت ہو رہی ہے کس کی ہار ہو رہی کچھ نصر آ رہا ہے آپ کو الیکشن کاٹے دار نہیں کاٹوں سے بھرا ہو رہا ہے کچھ بھی اس کا تحقیق کاٹوں سے بھرا ہو رہا ہے نوٹوں سے بھرا ہو رہا ہے نوٹ جب یہ کاٹے چھویں گے تو وہ جو دوسرا مرحلت ہے ہوتا نا سٹریڈنگ ہوں گی ابھی تو بچارہ بکرہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے گائے ٹریڈنگ ہو رہی ہے تماشے ہی زندگی میں ہم نے بہت دیکھے ہیں اور اب یہ تماشوں کا وقت آ گیا ہے ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں یہ جو آپ بائیس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ان کی قسمت کا ہی نہیں پتہ یہ کہاں ہوں گے کسالت میں ہوں گے لیکن جانگی صرف ایسے محول میں جب ملک میں سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہوں کہ حکومت نہ جانے کس کی رہے گی ہم دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کبھی زور شور ہے بلدیاتی انتخابات کبھی شیڈل جاری کر دیا گیا اب جب حکومت کہ ہی نہیں پتا تو بلدیاتی انتخابات کا ہونا یا نہ ہونا یا ایسی انسیٹنٹیم ہو جانا یہ بھی سوالات نہیں کھڑے کرے گا کیونکہ جو انتخابات ابھی سندھ کے ایک حصے میں ہوئے کس طرح سے پہلے مرلے میں پہلے مرلے میں کیا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جماعت جی ایو آئی جی ایو آئی کے رہنماوں نے جس انداز سے کھل کے مقالفت کی یہ بھی بڑا ایک حیران کن تجربہ رہا پھر اسمبلیوں میں یہ کہا گیا کہ ہم تو خوش تھے ہم تو اچھے سے تھے ہمارے معاملات بھی سیدھے تھے ہمیں فنڈ بھی مل جایا کرتے تھے ہم تو کہنے پہ آگئے گے نہیں بتایا گیا کس کے کہنے پہ لیکن آگئے اب یہ سی صورتحال میں اتنے سارے معاملات کھچیڑی چھنی بنتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ اسیسیویٹ ایسوسییٹ ہے ان ایسوسییشن ان کا اتحاد جو ہے وہ بلکل الگ الگ یہ جو ہے الگ الگ جماعت کی الگ الگ سیاسی سرگرمیاں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ پورا پورا کام کر رہے ہیں آپ زرداری صاحب کا احبان دیکھیں کہ اقتدار ہم کو دے دو پھر دیکھو ہم سو ڈگری کے حساب سے بیلکل سو کہ ہم اس کے حالت اس ملک کی بدل سکیں گے اقتدار تو پیپلز پارٹی کو ملتا رہا ہے نا کوئی شکل تو نہیں بدلی اقتدار ملتا رہا پیپلز پارٹی کو شکل نہ بدلی اور شکل نہ بدلنے کا ارادہ نظر آتا ہے کراچی میں اگر بات کریں تو اس وقت دعوی نظر آتا ہے ارادہ نہیں دعوی کر لیں جو نہیں چاہے کر لیں سر دعوی بڑے دعوی تو آپ اور میں بھی کئی بات کر لیتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ مختلف نظر آتا ہے ایک بریک سامل کرتے ہیں بریک کے بعد مزید بفتو کریں گے